بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل آلین گیس انفرمیشن ہیر ساکیب خان آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈلنگ ریک پہ جو فلور مین ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز اینڈ رسپونسیبیلٹیز کیا ہوتی ہیں چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی کسی ریک پہ فلور مین کی جوپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی کچھ ڈیوٹیز اینڈ رسپونسیبیلٹیز ہوں گی ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ فالوز دا کمپنی ایچسی پالیسیز اینڈ پروسیجرز آپ جس کمپنی میں کام کریں گے اس کمپنیز کی ایچسی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا سیکنڈ نمبر پہ فالوز دا ریگ مینجر اور ٹور پوشر آرڈر اگر آپ کو ریگ مینجر یا ٹور پوشر کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا نیکسٹ ہے ہینڈل ٹیوبیلر اور ڈیلنگ ٹولز یوزنگ ریگ فلور ایکپیپمنٹ ایر وینچ پاور ٹانگ سیکٹرہ آپ ریگ فلور پہ ایر وینچ اور پاور ٹانگ سے ڈیفرینٹ ڈیلنگ ٹولز کو ہینڈل کریں گے نیکسٹ ہے پیکپ اور لیڈاؤنڈ ڈل پائٹ ڈل کولر ٹیوبیں کیسنگ ایر اٹھر بی اچھ اے جب کبھی بھی ڈل پائٹ ڈل کولر ویرا کو پیکپ کرنا یا لی ڈان کرنا اس صرف میں آپ کام کریں گے اگر آپ نے بی اچھ اے پریپیر کرنا اس کو آپ پیکپ کریں گے یا لی ڈان کریں گے here BHA means bottom hole assembly cleans and maintains the drilling equipment and keeps the drilling area clear آپ جتنے بھی drilling equipment ہے ریک فلور پہ آپ ان کی cleaning ورا کریں گے اور ان کی maintenance کریں گے اور آپ نے اپنا جو drilling area اس کو اپنے clear رکھنا ہے perform general maintenance duties to ensure function ability and safety of the equipment اس کے ساتھ آپ جو different drilling equipment ہے safety point of view سے ان کی آپ general maintenance کریں گے work with casing, submitting, logging and direction drilling crews in performing specialized work related to down hole operation جب کبھی بھی ریک پہ third party job ہوگی جیسا کی casing ورا ہوگی submitting, logging یا direction drilling ورا تو اس صورت میں آپ ان کی crew کے ساتھ help کریں گے assist the driller in digging up and digging down the third party equipment while lines, submitting, casing etc. جب کبھی بھی third party نے اپنا equipment rig up کرنا یا rig down کرنا تو اس صورت میں آپ ڈیلر کی help کریں گے work at derrick when needed ضرورت کے وقت آپ ڈیلرک پہ بھی کام کریں گے let's suppose ڈیلرک مین منکی بورڈ پہ کام کر رہا ہے اور اس نے نیچے بریک کے لیے آنا ہے تو اس صورت میں آپ ڈیلرک مین کو اوپر منکی بورڈ پہ ریلیف کریں گے sets up, maintains, disassembles and transport rig floor equipment rig floor پہ جتنے بھی equipment ہوتے ہیں ان کو set up کرنا ان کی maintenance ورا ان کو disassemble ورا کرنا اگر پڑے یا transport کرنا پڑے یہ بھی آپ کی main responsibility ہوگی moves and many plates, drill stem drill pipe, drill collars, etc. جب کبھی بھی drill pipes اور drill collars بھی رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے تو اس صورت میں آپ folklift operator کی help کریں گے keep the well shut in tools, safety wall, grey wall in good working condition rig floor پہ جو well shut in کے tools پڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے working condition میں رکھنا ہے تاکہ کسی بھی emergency کی صورت میں ان کو use کیا جا سکے keep the different slips in good working condition rig floor پہ جتنے بھی slips پڑی ہوں گی ان سارے کو اپنے working condition میں رکھنا ہے develop a great working relationship with all employees on the rig to ensure a safe working environment rig پہ جتنے بھی employees کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا relationship رکھنا ہے تاکہ ایک safe working environment create ہو سکے reports any unsafe working procedures to their supervisor اگر آپ ریک پہ دیکھتے ہیں کوئی unsafe کام ہو رہا ہے تو صورت میں آپ نے stop کرنا ہے اور اپنے supervisor کو report کرنا ہے participates in and promote company health and safety campaigns policies and procedures and ensures personal safety and their colleagues at all time آپ نے company کی health and safety campaign میں participate کرنا ہے اور company کی جو hse policies and procedures ہیں ان کو follow بھی کرنا ہے اور ان کو promote بھی کرنا اور ساتھ اپنے اپنی safety اور اپنے коллег کی safety کا بھی خیال رکھنا ہے provide sports as part of drilling emergency response team drilling rig پہ جو emergency response team ہوتی ہے آپ اس کے بھی member ہوتے ہیں تو کسی بھی emergency کی صورت میں اپنے اچھا response دینا یہ آپ کے سامنے floor man کی duties and responsibilities discuss کی گئی ہیں اب جب بھی کوئی company join کریں تو آپ سب سے پہلے اپنے supervisor سے اپنی duties and responsibilities discuss کریں کیونکہ different companies کی different duties and responsibilities ہوتی ہیں اور آپ نے ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی رکھ پہ کام کریں تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ safe طریقے سے کام کریں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور company کا بھی فائدہ ہوتا ہے I hope کہ اس ویڈیو سے آپ کو جو floor man کی duties and responsibilities ہوتی ہیں ان کے بارے میں کافی knowledge ملا ہوگا اور اگر آپ کو floor man کی job سے related کوئی بھی question ہے تو نیچے آپ comment box میں لکھیں ہم try کریں گے کہ جلد ہل جلد اس کا answer دیا جائے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو like کریں اپنے friend کے ساتھ share کریں اور اپنا feedback نیچے comments میں ضرور دیں اور نیچے description box میں ہمارے facebook page کا بھی link دیا گیا ہے اس کو بھی آپ like کریں اور ساتھ ہمارے youtube چینل all in case information کو subscribe کر دیں اور bell icon کے button کو click کریں تاکہ جیسے چینل پر نئی ویڈیوز upload ہو وہ آپ کی notification میں آجائیں thank you اللہ حافظ